جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھیکا کرتے اس ڈالاگ کے پیچھے کی کہانی ہے آج ہم آپ کو سنانا چاہیں گے اس ڈالاگ کو لکھنے والے تھے اخترالیمان جو فلمی دنیا میں کافی کامیاب انسان سمجھے جا سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ ان کی پچاس سے زیادہ فلمیں ہیں جن کی انہیں نے کہانیاں لکھیں یا جن کے ڈالاگ لکھے اور بی آر چوپڑا صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے دلیب کمار صاحب جتنے بھی اہم اداکار ہیں اور فلمساز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو یہ تو ان کا ایک پاپلر فیس تھا ایک فلمی ان کا ایک چہرہ تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت سیریس شاعر تھے اور بہت کلاس کے شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے برابر کا شاعر ڈھوننا شاید مشکل ہوگا اور اس کے ثبوت میں ہم ان کی ایک نظم ہے جو کی ماسٹر پیس نظم کہی جا سکتی ہے وہ ہم آپ کو سنانا چاہیں گے وہ نظم ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکے کو سمجھانے سے پہلے یا سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک کانسپ بتانا چاہوں گا کہ اردو کی جو مایتھولوجی ہے یا کہنا چاہئے کہ جو کہانیوں اور فوکلور کی دنیا ہے اس میں ایک حمزاد کا کانسپٹ ہے جیسے میں ہوں اور میرا ایک حمزاد کہیں پہ ہے یعنی کہ میرا ایک سایہ کہیں رہتا ہے یہی پلیٹو کی فلسفی میں ہم کو ملتا ہے کہ this is real world اور ایک ہمارا ideal world ہے اور ہم اپنے ideal جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اور میرا ideal یہ کانفلکٹ ہے تو امید ہے کہ اس روشنی میں آپ اس نظم کو دیکھیں گے دیارے شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر دیارے شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر کبھی آموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کی میڈوں پر کبھی جھیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی کچھ نی مریان کم سنوں کی رنگ رلیوں میں سہر دم جھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں ان کے ڈیرے میں تاقب میں کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں کبھی ننے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں برہنا پاؤں جلتی ریت یخبستہ ہواوں میں گریزہ بستیوں سے مدسوں سے خان قاہوں میں کبھی کمسن حسینوں میں خوشکام و دل رفتا کبھی پیچا بگولہ سا کبھی جیوں چشم خون بستا فضا میں تیڑتا خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاز سیلانی مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا روہ پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جان میرا ہمزاد ہے ہر گام پر ہر موڑ پر جولان اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا تاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالیمان تم ہی ہو اس کے بعد دیکھئے کہ جو کرییشن ہے جو بائبل میں اور قرآن میں اور بہت سے سکرپچرز میں دنیا کیسے بنی سماج کیسے ڈیل اپ ہوا اس کا ایک ریفرنس آتا ہے تو دوسرا حصہ کہتا ہے خدائے ازوجل کی نعمتوں کا مطرف ہوں میں مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیل آیا جیسے بسترہ کمخواب ہو دیباؤ مخمل ہو مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارا ایک حد فاصل مقرر کی چٹانے چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاس بانی دی سمندر موتیوں مونگوں سے کانے لال و گوہر سے ہوائیں مسکن خوشموں سے معمول کر دی ہیں وہاکم قادر مطلق ہے یکتہ اور دانہ ہے اندھیرے کو اجالے سے جدہ کرتا ہے خود کو اگر میں پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے اسی نے خسروی دی ہے لئی موکو مجھے نقبت اسی نے یا وگوئیوں کو میرا خازن بنایا ہے تو انگر حرزکاروں کو کیا دریو زگر مجھ کو مگر جب بھی کسی کے سامنے دامن پسا رہا ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالیمان تم ہی ہو معیشیت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اب یہاں پہ ایک ایکنومی کا ریفرنس آتا ہے کہ آدمی جو ہے کمانے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے کیا کیا کمپرومائزز کرتا ہے معیشیت یعنی کہ ایکنومی معیشیت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں جو ذکر ذہن رسا کچھ بھی نہیں پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے اناثر منتشر ہو جانے نبزے ڈوب جانے تک اناثر منتشر ہو جانے نبزے ڈوب جانے تک نوائے صبح ہو یا نالے شب کچھ بھی گانا ہے زفر مندوں کے آگے رسک کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے ایک زمانہ تھا وہ گھوست رائٹنگ کرتے تھے ان کا نام نہیں بکتا تھا دوسرے جو گانے لکھنے والے تھے ان کا نام بکتا تھا تو یہ زندہ رہنے کے لیے گھوست رائٹنگ کرتے تھے گانے ان کے ہوتے تھے نام دوسروں کا ہوتا تھا یہ ریفرنس ہے کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تُو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے غرض گردہ ہوں بادِ سبحگاہی کی طرح لیکن سہر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکہ پوچھتا ہے اختر علیمان تم ہی ہو یہ لڑکہ پوچھتا ہے تو میں جھلا کے کہتا ہوں یہ لڑکہ پوچھتا ہے تو میں جھلا کے کہتا ہوں وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور استرہ باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزووں کی لہد میں چھوڑ آیا ہوں میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شولہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشا کے عالم پھوک ڈالے گا یہ لڑکہ مسکراتا ہے یہ لڑکہ مسکراتا ہے یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذبو جھوٹ ہے یہ کذبو افترہ ہے جھوٹ ہے دیکھو میں زندہ ہوں تو دیکھیں اس نظر میں انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ہمزاد ہے جو ہمارا اصل ہے جو ہمارا آئیڈیل ہے وہ کمپرومائزز میں مر گیا لیکن وہ کبھی نہیں مرتا وہ ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمیشہ ہم پہ لانت اور تانہیں کرتا رہتا ہے لانو تان جسے ہم مردوں میں کہتے ہیں ہمیں لانو تان کرتا رہتا ہے ہمیں باتیں سناتا رہتا ہے ہمیں پزل کہتا رہتا ہے ہمیں چیلنج کرتا رہتا ہے اور ہمارا آئیڈیل یا ہمارا ہمزاد یا جو ہمارا اندرونی سچ ہے جو ہمارا آدرش ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہم سمجھتے ہیں وہ مر جاتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں مرتا وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے